بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم مسکت والے پرپو بنائیں گے پرپو بنائیں گے یہ یہاں کی روایتی ڈیش ہے شگر میں ہم تو خالا جان گاؤں کا کیا نام ہے دسکور دسکور گاؤں کا نام ہے شگر دسکور شگر دسکور تو آئیے دیکھتے ہیں یہ مزے دار سا پرپو بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اور یہ کیسے بنایا جاتا ہے سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ خالا جان جو ہیں یہ سوشل ورکر ہیں اور لیڈی کانسلر بھی اس گاؤں کی رہ چکی ہیں تو خالا جان اس کا جو ہے بھی شروع کرتے ہیں بنانا آگ ہم نے جلالی ہے اور یہ جو لکڑیں رکھی ہیں یہاں پر یہ کس لیے رکھی ہیں یہ سکھانے کے لئے کیونکہ ہمارا ٹھنڈا علاقہ ہے تو سردیوں میں لکڑیں گیلے ہوتے ہیں تو ہم اس کے اوپر رکھتے ہیں نیچے سے آگ جلاتے ہیں تو اس دوائے کی وجہ سے یہ سو جاتے ہیں تو کھانا بنانے میں آسان اور چولے وہ ہی ہیں ہمارے گاؤں والے مٹی کے یہ اس میں پاک یہ لومان ہے آپ جلا کے ہم اس کو خوشبو تھوڑا لگا لینا چولے میں یہ ضرور لگاتے ہیں یہ خوشبو کے لئے یہ جراسیم سے پاک ہوتے ہیں ابھی کرونا کے لئے تو یہ علاج ہی علاج ہے صحیح ہو گیا تو ابھی دیکچے میں ہم نے پانی ڈالا ہے پانی چڑھانا ہے اس میں اور ابھی خالہ جان نے دیکچے میں پانی ڈال لیا ہے اور گرم کرنے کے لئے رکھ دیا پانی تو اُبال آنے کا انتظار کرنے میں تھوڑا اور ڈالوں کا پانی چڑھ کم ہوئے تو اس کو اُبال آنے دیں گے میں اس تک آٹا کن لوں تو اس کے لئے پھر آٹا جو ہے یہ گوند لیں گے ہی لیکن نہیں ہے ایک ایک تک آٹا ہی لیکن یا چاہیے اس کی لئے کیونکہ بتاوڑا تو اس پانی میں اُبالنا ہے تو یہ توٹ نہ جایتا ہے یہ مجلع ہے جمال آٹا یہ دیسی گھر کا آٹا جی یہ سب چیزیں میرا اپنا گھر کا باگ کا ہے ہم اکثر ہماری مہمانوں کے لئے ہماری اپنے گھر کسام چیزیں استعمال کرتے ہیں ہم باہر کے چیزیں بہت کم استعمال کرتے ہیں پورا پاکستان ہی الحمدللہ بہت مہمان نواز ہے خاص کر اس علاقے کے لوگ بہت ہی زیادہ مہمان نواز ہیں بہت ہی زیادہ مہمان نواز ہے ہم چھوٹا چھوٹا گھولا بنا لیتے ہیں ہماری اس چیزوں میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے سب گھر کا ہے ماشاءاللہ تو پورا وہی دیسی محول ہے کیونکہ ایک گاؤں سے ہم پنجاب کے گاؤں سے اٹھ کے گلگت بلتستان کے گاؤں میں آگئے ہیں بس یہ فرق پڑا ہے یہ میں پیچھ لوں اگر مجھے کوئی کام بتائیں میں ساتھ میں کرتا ہوں او خالہ جان ماشاءاللہ بہت اچھی اور پروفیشنل کک ہیں ہر طرح کے کھانے بنا لیتے ہیں تو میں بہت کچھ ان سے سیکھ لوں گا تو ابھی کونسی چیز پہلے پیس لیں یہ گیری گیری پہلے اس کو پڑ لیں بادام کو پڑ لیں بسم اللہ الرحمن 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 تو سب سے پہلے بادام جو ہے یہ اچھی طرح پیس لیں گے بسم اللہ الرحمن 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 پتھر کا کنڈی ڈنڈا جو ہے وہ بھی ہماری طرف سے مل جاتا ہے اور ہماری طرف زیادہ جو ہے وہ مٹی والا استعمال ہے یہ آپ کی پنجاب سے پہلے ہیں ہمارے بڑے پتھروں کا ہوتے ہیں تو یہ پنجاب سے پہلے ہیں ہمارے گروں کے لئے ہم نے پنجاب کے لئے ہمارے بہت بڑے ہوتے ہیں ہمارے بہت بڑے ہوتے ہیں جی یہ دیکھو ہم نے پہلے اس آٹا کو گول کیا ابھی اس کا کیا ہے خریت ہے اللہم دل اللہ اللہم دل اللہ اسلام علیکم یہ پھر اس کو شیف کراتے ہیں ڈیزائن بنا لاتے ہیں یہ اس چٹھے ہیں اور ما شاہ اللہ دیکھیں کتنا پیارا جو ہے وہ ڈیزائن بن رہا ہے تو الحمدللہ بادام جو ہیں وہ پسکے ہیں تو اب ہم اس میں اکھروٹ کی گری ڈالیں گے اور دونوں کو پیس لیں گے بادام چونکہ تھوڑے سخت ہوتے ہیں تو اس لئے انہیں پہلے پیس لیں گے اور بعد میں پھر اکھروٹ ڈالیں گے تو یہ چٹنی کے لئے ہم پیس رہے ہیں تو خالا جان جو کہہ رہی ہیں کہ بلکل باریک پیسنے اسے اچھی طرح پیس لیں گے اچھی طرح پیس لیں گے آپ خوش بزرچک کے لئے دہنی اور پدینے کے لئے آپ کی پنجاب اور یہاں بہت مختلف ہے مختلف ہے میں نے ادر ناران میں یہ دیکھ لیا بہت خوش بزرچک کے لئے تو ابھی اس چٹنی میں پدینے کے پتے ڈالیں گے بسم اللہ بادام اکھروٹ اور اب پدینے کے پتے اور اتنا سکون ہے اور ایک فیلنگ گاؤں والی ہمارے والی وہ آتی ہے جب پرندے بولتے ہیں اور جب جانور بکریاں اور گائے جو ہیں ان کی آواز آتی ہے تو وہی فیلنگ ہے پوری ہمارے گاؤں والی تو ابھی جو ہے وہ دھنیا ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اب دھنیا جو ہے وہ بری کٹ لیں گے اسی کنڈے میں تو یہ سارا پیاز جو ہے ڈالیں گے یہ والا حصہ صرف جی جی یہ بھی ڈالتے ہیں اس کے تھوڑے ڈالتے ہیں جی سرس والے نا مزے گوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو پیاز بھی ڈالیں گے پرپو جو ہیں وہ دیکھیں خالا جان کی کاری گری جو ہے نا ماشاءاللہ ابھی سے دیکھنے میں اتنے پیارے لگ رہے ہیں میں نے پہلی دفعہ یہ ڈش جو ہے سنی اور ابھی دیکھی ہے اور آپ ضرور بتائیے گا اگر آپ نے یہ ڈش سنی یا کھائی ہے تو کومنٹ میں ضرور بتائیے گا اگر نہیں کھائی تو جب بھی آپ سکردو آئیں تو یہ ضرور ٹرائی کیجئے گا پرپو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ابھی سبز مرچ جو ہے یہ کٹ لیں گے یہ ساری خالا جان کٹ نہیں ہے تیز ہوگی بس آپ تیز کھاتے دو ہی کم گھا مرچ تھوڑ تیز کھاتے ہوگی نا آپ بھی جی جی نہیں آپ کے حساب سے ہم بننے ہم بھی تیز کھاتے نا اچھا جی یہ تا صحیح ہو گیا پر سکردو میں نا تھوڑا ٹکھا جو ہے وہ کم کھایا جاتا ہے لائٹ کھانے ہوتے ہیں مرچ مسالے جو ہیں وہ کم ڈالے جاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ابھی نمک ڈالیں گے اس میں ابھی پانی جو ہے اس میں اُبال آنا شروع ہو گیا تو اس کو اُبال لیں گے ڈالیں آپ یہ مجھے پکڑا دیں تو یہ دو دو تین تین کر کے پانی میں ڈال دیں گے ساتھ ڈالیں گے تو یہ ٹوٹ جائے گی نا جی ساتھ ڈالیں گے ایک ساتھ ساری تو پھر یہ ٹوٹ جائیں گی یہ ایک اُبال آنے تک اس کو نہیں ہلا نا چمچہ نہیں ہلا نا پھر ایک در پانی اُبال جائیں پھر اس کو چمچہ سے ہلا نا پڑتے ہیں تو پانی میں ڈالنے کے بعد اسے ایک اُبال آنے دینا ہے چمچ نہیں چلانا ہے کیونکہ اگر چمچ چلائیں گے تو یہ پانی میں حال ہو جائیں گی ٹوٹ جائیں گی تو تھوڑا پکنے دینا ہے تو ابھی چٹنی جو ہے تیار کر لی جائے گی جی ابھی اُبال آنے دینا ہے ابھی ہم اس کو چمچہ سے ہلا لوں نا تاکہ اس میں دیکھو جس طرف میں ڈالا اس طرف ہی ہے جی ویسا کا ویسا یہ جیسے ڈالے ہیں جی تو چیک کرنے کا کیا طریق ہے اس کو اس کو آپ اس طرف چیک کر لیں دبا کے جی دبا کے یہ ہاتھ پہ نہیں لگ رہے نا جی دیکھو پڑ گئے جی اگر آٹا ہاتھ پہ نہ چپ کے تو پک چکا ہے جی پڑ چکا ہے تو اب پرپو کو چھان لیں گے ابھی اس چھٹنی میں تھوڑا سو نا یہ گھڑا ہے وہ بہت گھڑا ہے تو اس کو نارم کر لے تو تھوڑا پانی کیونکہ اس کی آٹے کے پانی گھرم پانی سے یہ گھرم پانی سے گھرم پانی ڈالے کے تو زائر کا چینج ہوگا نا جی 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 تو گھرم پانی جو ہے آٹے والا پرپو والا وہی ڈال دیا اس میں جی جی چٹنی کو پتلا کرنے کے لئے صحیح بنا لیا میں نے کلی میں آپ سے کافی کچھ سیکھوں گا بھی مجھے نہیں آتی ہے کوکھیم ہم اس میں کیونکہ ہمارکر کا یہ دیسی گی ہے ہم اس کو تڑکا لگا لے تو یہ گئے رہ جاتے میں نے کہا کہ تڑکا نہ لگا اس کے اوپر یہ دیسی مکھا اس کو ڈال دیں تو اس لئے میں اس کو گرام کرنے کے لئے دب رکھیں ایک بڑے برتن میں ڈال دیں گے پرپو کو بسم اللہ تو چٹنی جو ہے وہ پرپو پر ڈال دیں گے جی مکس کریں گے اچھی طرح جی تھوڑا اوپر ڈال دیں گے تو گھی کو گرام کر لیں گے جی جی یہ پرپو پر ڈال دیں گے جی جی تو یہی نور دیں گے جی 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 تو یہی نور کی کچھ گیا بسم اللہ رحمان رحمہ جی رحمہ چیز دیں گے خوالہ ماشااللہ کریں گے پروفیشنل شیف آپ یہ اپنا پلیٹوں میں ڈالیں تو بھی اور اس کے اوپر ڈالیں تو بھی ٹھیک ہے نہیں جی تو ابھی ہم دیسی گی ڈالیں جی دیسی گی تو الحمدللہ الحمدللہ دیکھیں پرپو جو ہے کتنا زبردست تیار ہوئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بسم اللہ رحمان الرحیم بسم اللہ رحمان الرحیم تو پہلی دفعہ میں یہ ڈیش ٹرائی کھنے لگا ہوں ماشاءاللہ بہت زبردست بہت مزید کی بنی یہ چٹنی کمال کر دیا بہت مزید کی اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا اور آخرت کی تمام خوشیاں نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنا کرم فرمائے فضل فرمائے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے بہت ساری دعاوں کے ساتھ مبشر شدی کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ